اسلام علیکم سسیرکال نمازکار آدھا میں حرمید سنگھوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لازم آج پاکستان اور ہندوستان پہ ہی بات کریں گے اس وقت آپ ہندوستان کی جتنی میڈیا دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ بہت سارے چیزیں ایسی آ رہی ہیں جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے پنجاب میں دوبارہ سکھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو جس طرح ناموں سے یعنی ہندوستانی میڈیا جس قسم کے نام کا استعمال کری اور جتنے بھی سکھ ہیں ان کو خالستانی کہہ کر پکاری اور پاکستانی کہہ کر پکاری ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لے کہ ہندوستان میں برداشت کتنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے یعنی وہاں پہ اخلیتوں کے ساتھ جو معاملات ہیں یعنی آپ نے پرسو دیکھا تھا کہ آر ایس ایس کی جانب سے پہلی بار یہ موقف آیا تھا اور راج تھاکرے کی جانب سے بھی یہ اور عودے تھاکرے کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آتا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ اگر موڈی کو ہم سپورٹ نہ کر دے تو آج موڈی وزیراعظم نہ ہوتے اور گجرات کا جو معاملہ تھا یعنی گجرات میں جتنے مسلمانوں کے گھر جو ہے وہ جلائے گئے تھے جتنے مسلمانوں کو وہاں پہ بے دردی سے مارا گیا تھا مجھے آج بھی یاد ہے میں کولمپور کے ائرپورٹ پہ تھا تو مجھے وہاں کے لوکل مسلمان تھے گجرات سے تو اس نے مجھے کہا کہ حرمیت مجھے ملے اور مجھے چھپی پائی اس وقت میری دستار نہیں ہوا کرتی تھی کڑا ہوتا تھا میرا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سکھ ہیں میں نے کہا جی میں ہوں تو اس نے مجھے چھپی پائی میں نے پوچھا کہ آپ ہوں کہاں سے تو اس نے کہا میں گجرات سے ہوں تو میں نے کہا مجھ سے اتنا پیار کرنے کا آپ کا مقصد کیا ہے تو اتنی محبت سے آپ شفقت کے ساتھ پیش آئیں تو اس نے کہا جناب مجھے سکھ جہاں ملتے ہیں میں ان سے پیار سے ہی آتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گجرات میں دنگے ہو رہے تھے تو ہمارے کچھ مسلمانوں کے گھروں پر نشان لے گئے تھے کروس کے تو رات و رات کچھ سکھوں کو پتا چلا انہوں نے بہت ساری مسلمان فیملیوں کو گردوارے لے کے چلے تو میں نے ان سے پوچھے کہ سکھوں کو کیسے پتا چلے کہ کروس لگا ہے تو کل نقصان ہونے والا ہے تو اس نے بڑے اچھی بات کی کہتا ہے کہ کچھ سرداروں نے ہمیں گردوارے میں بتایا کہ مسلمان ویرو جب 1984 میں دنگے ہو رہے تھے تو ہمارے گھروں پر رات کو کچھ نشان لگے تھے کروس کے اور پھر صبح وہ سارے گھر جلا دیئے گئے تھے بچیوں کے ریپ ہوئے تھے لوگوں کو زندہ ٹائر جو ہے گلے میں ڈال کے ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا تو ہمیں اندازہ تھا کہ کل آپ لوگوں کے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے جتنا ہم سے ہو سکا ہم لوگوں نے آپ کی جانے بچے تو وہ کہتا ہے کہ اگر آج میں زندہ ہوں تو اس کا کریڈٹ سکھوں کو وہاں جاتا ہے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو سکھ ہیں وہ بھی بٹے نظر آتے ہیں کچھ کا موقف میں دیکھ رہا ہوں الگ ہے کچھ کا الگ ہے ایک نیا نوجوان لڑکا جس کی عمر انتیس سال ہے اور وہ دوبارہ میدان میں آیا ہوا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں اس کا انداز آپ دیکھ لیں تو سن جرنیل سنگھ بھنڈرہ والے کی طرح وہ نظر آ رہا ہے ان کا نام ہے امرت پال سنگھ اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت سرے سکھ جو ہیں ان کا جو موقف ہے وہ بھی میں سن رہا ہوں اور دونوں کا موقف اگر میں دیکھو تو میں اپنا تجیہ یہ دوں گا کہ سکھ قوم جو ہے یا پختون قوم جو ہیں پاکستان میں پختون اور ہندوستان میں سکھ یہ بڑے جذباتی ہیں بہادر بہت ہیں مہمان نواز بہت ہیں لیکن جذباتی بہت ہیں اور بہت زیادہ جذبات کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچتا ہے اور پھر جب ان کو تھوڑا سا آپ تیلی لگاتے ہیں وہ پنجابی بچ کہنے دیں تیلی لگانا جب تیلی لگاتے ہیں یہ اور بھڑکنا شور ہو جاتا ہے تو یہ ہماری کمی ہے ہماری کمزوری ہے جس پر ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا اور ہمیں بین لقوامی اسٹیبلشمنٹ اگر ہمارا استعمال کرتی ہے یا ہندوستانی یا پاکستانی پتھانوں کی کرتی ہے تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ اس کا نقصان ہماری نسلوں کو ہوگا عمرت پال سنگھ کی ایک ویڈیو سامنے آئی گردوارے کی طرف گرو گرند صاحب جو ہماری ہولی بوک ہے اس کو لایا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں کوشش کی جارے ایک تھانے میں کچھ معاملات پر تو میں اس چیز پر یہ کمیٹس کروں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گرو گرند صاحب کو آپ جو ہے ایک ڈھال کے طور پر استعمال کریں اور آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ اگر وہ سکھ نہ ہوتے جو پولیس ہیں جو سیکیورٹی والے ہیں جو گرو گرند صاحب کو مانتے ہیں تو پھر نقصان بہت زیادہ ہوتا اور کہیں نہ کہیں گرو گرند صاحب کی اگر بے حرمت ہی ہوتی یعنی بے آدمی ہوتی تو اس کے ذمہ دار پھر یہی بھیڑ ہوتی ایک تو یہ تحریک اگر خالستان کی تحریک ہے میں یعنی بزاعت پتھ میں تحریک خالستان کے حق میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ سکھوں کا ایک الگ راج ہونا چاہیے اور سکھوں کو کہیں نہ کہیں نقصان ہوا ان کے لیڈرشپ کے نہ ہونے کی وجہ سے شہید بغت سنگھ کو کس نے کس طریقے سے کہ سکھوں کے لیے ایک نیا سٹیٹ کی ڈیمانڈ کر سکتا تھا اور کہیں نہ کہیں سٹیٹ بن بھی سکتی تھی تو یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جس میں میں نہیں جانا چاہوں گا کبھی دوبارہ اس پر گفتگو کروں گا لیکن اب جو صورتحال ہے ایک طرف ہم چوراسی کا سانیہ بھوکت چکے ہیں ایک ریاست کے ساتھ جب آپ کے پاس وہ طاقت نہ ہو جو ریاست کے پاس ہے کہ سٹیٹ کے پاس ہے اس کے پاس مشینز ہے اس کے پاس ایجنسیز ہے اس کے پاس سارا کچھ ہے تو وہ جو چاہے آپ کے ساتھ کر سکتا ہے تو میرے خیال میں اس وقت جو سیچویشن چل پڑی ہے پنجاب میں وہ بڑی نقصان دے ہیں اور اگر ہندوستانی گودی میڈیا جو ہے وہ اگر اس کو ساتھ پاکستانی کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے تو ہمارا کوئی اس کے ساتھ اس لیے تعلق نہیں ہے کہ ہمارے اپنے حالات اس قسم کے ہیں کہ جس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ بلوچستان میں جو سیچویشن دیکھیں کہیں نہ کہیں ہاتھ ہندوستان کا ہے اور ہمارے پاس جتنی کرنسی پکڑی گئی ہے وزیرستان یا ان علاقوں میں اس میں بھی ہندوستانی اسلحہ اور کرنسی پکڑی گئی ہے اور یہ ایویڈنس کا ساتھ چیزیں موجود ہیں لیکن یہ والا الزام کہ ہندوستان میں پاکستان اور امرت پال سنگھ کو اور یا خالستان کو اس وقت کی جو سپورٹ ایک موقع میں خالستانی کے سپورٹ خالستان کو پاکستان سپورٹ کر رہا تھا اور یہاں پہ لوگ آتے تھے اسلحہ لے کے جاتے تھے لیکن اس وقت جو سیچویشن ہے وہ ہندوستان کے اندر ہی اٹھی ہے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ کچھ سیاسی معاملات کی وجہ سے یعنی آپ اگر ادھر ایک ہندو ریاست کی بات آپ کرتے کہ یہ ہندوستان جو ہے کیونکہ ہندوستان سب کا ہندوستان تھا اس میں مسلم بھی تھے سکھ بھی تھے اور مسلمان بھی تھے اور دیگر مذہب سے لوگ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہندو سٹیڈ بنے گا تو پھر سکھ اگر کہتا ہے کہ خالصہ راج بنے گا تو اس پر آپ غداری کے مقدمات درج کر لیتے ہیں تو پھر اس قسم کا نقصان ہوتا ہے اگر ریاست اپنی رویا کو بچوں کی طرح نہیں لیتی تو پھر اس کا الٹرنیٹیو یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک لاوہ جو ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ سب کچھ ملیامیٹ کر دیتا ہے تو میرے خیال میں یہ جو پنجاب میں تحریک اٹھی ہے نوجوان ہے یہ لڑکا امرت پال سنگھ اور کہیں نہ کہیں جس طریقے سے اس کی سپیش میں دیکھ رہا ہوں اگریسیو پن بھی دیکھا جا رہا ہوں کہیں نہ کہیں سند جرنیل سنگھ بھنڈرا والے کے ان چیزوں کو بھی کاپی کر کے وہ آ رہا ہے بلکہ یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ایک تحریک ہونی چاہیے کہ ڈرکس کے خلاف جو سکھوں کی نسلوں کو تباہ کرنے کے لئے ڈرکس جس طرح عام ہو چکا ہے اور اب ہر سکھ جو ہے وہاں پہ اس کی شادی ہوتی اس کا بچہ پیدا ہوتے تو وہاں شراب کی محفلے ہوتی ہیں حالانکہ سکھ عزم میں شراب نشہ جو ہے یہ حرام ہے اس چیز کو بابا جی نے جو ہے اس چیز کی مخالفت ہمیشہ کی ہے اور کہیں نہ کہیں سکھ عزم میں آپ تنباکو بھی نہیں لے سکتے لیکن پنجاب میں آپ دیکھیں گے تو ڈرکس بڑے عام ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پولیٹیشن کہیں نہ کہیں ریاست نے کوشش کی ہے کہ سکھوں کی نسلوں کو کیسے مٹائے جائے تو میرے خیال میں ڈرکس کے حوالے سے اگر یہ مہم ہوتی تو بہت اچھی ہوتی اس وقت جو سکھوں کی سیچوئیشن ہے آپ بن لقوامی عدالتوں میں بن لقوامی سطح پر اگر آپ کر سکتے ہیں لڑائی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اس وقت ریاست کے ساتھ پنگا لینا پھر وہی انیس سو چوراسی والا سین ہوگا اور کہیں نہ کہیں وہ نقصان وہ تکلیف وہ دکھ آج بھی ہم نہیں بھولیں نہ اپنے ان مجرموں کو جنہوں نے یہ بات کروں میں کبھی اس چیز کو نہیں بھول سکتا لیکن اس وقت جو سیچوئیشن ہے اس کو اس طرف نہیں لے کے جانا چاہیے ایک تحریک ہونی چاہیے جو ڈرکس کے خلاف ہو اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کی سیاست میں بات کروں گا اور تھوڑی سی بات کروں گا آپ نے دیکھا کہ ایک تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی اوالے سے جس طرح الیکشن کے بہانے بنائے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کل آپ نے راجنپور کا الیکشن دیکھا اور اس میں جو کلین سویپ کر گئے ہیں یعنی نائنٹی تھوزن جو ہے تین سو نوے آزار تین سو باہون ووٹ سے پیٹی آئی کے جو کنڈیڈیٹ تھے وہ جیت چکے ہیں اور اسی طرح جو دوسرے کنڈیڈیڈیٹ تھے اس کے کچھ پچ پنچ آزار ووٹ ہیں پیپلز پارٹی تو ہمیں نظر ہی نہیں آئی تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پاپولرٹی کا جو گراف ہے وہ گرا نہیں ہے اوپر گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کی جاری ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایک طرف تو یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ اگر یہ حکومت اس طرح کرتی رہی ہے اور یہ حرب استعمال کرتی رہی ہے اور کہیں نہ کہ عدالتوں پر اور کہیں نہ کہ تنقید کا یہ سلسلہ چل پڑا تو نقصان جو ہے انہی کو ہوگا کیونکہ یہ سیاستدان ایسا کر رہے ہیں کہ راستہ ہم وار کر رہے ہیں اور وہ راستہ ہے پنڈی سے پنڈی کا ادھر آنے کے لیے اور پھر اگر مارسلہ لگتا ہے یا ٹیکنو کریٹس آتے ہیں تو پھر یہ سیاستدان جو ہے بھکتے ہیں ان ساری چیزوں کو وقت بروقت الیکشن ہوگا تو شفاف الیکشن ہوں گے جو آتا ہے جس کرسی پر وہ براجمان ہوتا ہے تو دوسرے کو اپوزیشن کو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور سسٹم جو ہے ایک نئے رہ پہ ایک نئے اس پہ گامزن ہونا چاہیے تاکہ ملک خوشحالی کی طرف بڑے ملک میں جو دیشتگردی پھیلی ہے ملک میں جو معاشی بہران پھیلا ہوا ہے تو یہ نقصان جو ہے عوام کو ہوگا اور کہیں نہ کہیں عوام اس کو بھکتے گی کیونکہ ایلٹ کلاس کے لیے بنا یہ ملک ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ صرف دو لاکھ جو ہیں وہ یہاں پہ قبضہ ہے ان کا باقی جو بائیس کروڑ کے جو عوام ہے اسے مائنس دو لاکھ کرنے تو وہ بیچارے رول رہے ہیں یہی سچوئیشن ہے سو میرے خیال میں الیکشن واحد حل ہے کہ الیکشن کی طرف ہم اگر جائیں گے لیکن ہاں یہ خوف اس لیے ستار آئے کہ کل جس طرح ریزلٹ آیا مختلف زیمنی الیکشن میں جو عمران خان نے جیتا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں خوف ہے جس کی وجہ سے ہیلے بہانے اور کہیں نہ کی عدالت پہ جو ہے وہ الزامات کی بوچھار کی جاری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن واحد حال ہے جس کی وجہ سے ہم ایک الگ سسٹم میں داخل ہو سکتے ہیں دوستو اب تک کے لیے نہیں اپنے عورب کو بہت سارے خیال لکھیں بہت شکریہ